یہ دیکھیں چاول اب بس سندھ کو میں ڈم لگا دوں گی سبزیں اچھی سیٹ مکس ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریہ سے ہوں گے کوکنگ ویڈ حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں چنے کے چاول اور اس میں میں ویڈیوز بھی ڈالوں گی امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویڈ حبیبہ کے نام سے اور ویل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلے پھر بناتے ہیں چنے اور ویڈیٹیبل کے چاول بسم اللہ حرم آن بہم سے شروع کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں چنے اور سبسیوں کا پلاو چنے اور سبسی کی ہم پلاو بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے جو چیزیں لیے ہیں یہ ہیں چنے ایک کپ بوائل ہیں یہ چنے ایک کپ ایک شنگلا میٹس لے لی میں نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے باریک ایک کپ گاجر دو آلو لیے ہیں میں نے درمیانے سائز کے تین سے چار سبس مجھیں تین لیے ہیں میں نے دو ٹماتر ایک پیاس ایک کپ چھوٹا دہی ایک کھانے کا چمچ میں نے یہ سارا مکس گرم مسالہ ہے اس میں بادیاں پھول دارچینی زیرا کالی میرچ بڑی لائچی اور لونگیں یہ اس میں مسالے کٹیوی لائل میرچ ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ زیرا ایک چاہ کا چمچ اور گرم مسالہ ایک آدھا چاہ کا چمچ اور نمک خسدے جائے کا چاول میں نے لیے ہیں رائس آدھا کلو اور آئل جائے گا اس میں تقریباً ایک کپ آئل لے لیا میں نے میں نے لیا ہے ایک کپ آئل سرسوں کا اور ادرک لیسن میں بتانا بھول گی وہاں رکھنا بھی بھول گی ایک کھانے کا چمچ اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں میں ڈال دوں گی یہ پیاز ایک پیاز لیے میں نے درمیانی سائز کی تھوڑی سی تھوڑی سی گلاب بھی ہو جائے پیس میں میں پہلے گرم مسالہ ڈال کے براؤن کروں گی پھر ہم اور چیز اس میں آئد کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا اب اس میں میں ڈال دوں گی لے سابت کرم مسالہ کیونکہ اس کا جو فلیور آئیل میں آتا ہے پیاز کے ساتھ آپ اس کو براؤن کریں وہ بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں ڈال دوں گی میں یہ ماتر اور اڈرک لہسن کا پیس ایک کھانے کا کمر ہم دال لیں گے بہت اچھا 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 اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تمہارٹی غر مجھے چندہ ملچ آلی اس کو ہم پھوہ ساک پھائی کریں پھائی کریں اب اس میں جائے گا نمک پیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا آپ جتنا آپ کو پسند ہے چنی چکے بوائل ہے اس لئے میں ہمیں درہا دو چائے کے چمچ سے کم بھی ڈالیں پھائی کریں اب ہمیں تیس کے حساب سے ڈالیے گا ایک اس کو میں تھوڑی دیکھ کر دوں گی پانی نہیں ڈالوں ہی ویسے کور کر دوں گی تاکہ سبزیاں جو ہیں وہ ساپٹ ہو جائیں اور اور مکس نہ ہو گل جائے اس کو کور کر دیتے ہیں ویجیٹیبل ساری مکس ہو گئی ہے اس میں دال دیں گے پانی جتنا چابوں کے حساب سے نہیں چاہیے اور اس کو میں کور دیں گے کور اس میں جب ایک بائل آ جائے گا پھر ہم اس میں رائس ڈال دیں گے یہ پانی پک رہا ہے رائس کا اب اس میں ڈال دوں نہیں میں یہ چاول میں نے ایک گھنٹہ پہلے ڈھو دیئے تھے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو پکنے کے لئے شروع دیں گے یہ دیکھیں چاول اب بس سنت کو میں دم لگا دوں گی فلیم میں نے بلکل کم کر دیا ہے بلکل اب اس کو دم لگا دیں گے جی الحمدللہ یہ ہمارے چنے اور ویجیٹیپل رائس ریڈی چنے اور سبزیوں کا فلو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا ایک نئی ریسپی ہے پسند آئے گی یہ میں نے سلاد اور کھیرے پیاز اور ٹماتر کی سلاد سلاد پتے سے اس کو سجا دیا گرم گرم سرف کر دیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کی میں نے اوکی جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ